اجیسے نہیں ذمہ داری ہے وہ کل جو ہمارے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں گواہی دیں گے کہ کسی کے گھر کا دروازہ اگر کھلا ہوتا تھا تو کوئی شخص جھانکتا نہیں تھا گزر جاتا تھا عدب کا تقاضی نہیں تھا کسی کے گھر میں جھانکنا اسلام جو حکامات بتاتا ہے کہ اپنے چھتوں کو ایسے بناو کیوں اسلام کی حکامات ہیں تاکہ چھتوں سے دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو بے پردگی ہو سکتی ہے کوئی بھی کسی حالت میں اسلام اتنا ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے نہیں دیکھتے تھے آج کیا ہو رہا ہے آج تو آپ کے گھروں کی دیواریں تھوڑی ہیں جو چیزیں کل چار دیواری میں تھیں آج وہ ساری چیزیں فیس بک کی وال پر ہیں آج سب آپ نے ڈال دیا ہے کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا آج ہماری ماں بہنیں بہت خوشی اور فیلفی ہیں تصویریں ڈال دیں نہیں کوئی نہیں دیکھتا اسے کون دیکھتے ہیں تمہارے دوست دیکھتے ہیں مگر یہ جو نظام بنایا ہے یہ آپ نے بنایا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ سب نظر آ رہا ہے مگر ہم متوجہ نہیں ہیں آج معاشرے میں کیوں فساد اخلاقی پھیل گیا ہے کیوں آج طلاق کے ریشیو بڑھ گئے ہیں کیوں آج یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ مجبوری ہے بہت سے جگہوں پہ آپ یونیورسٹیز آتے ہیں کوئی ایڈوکیشن ہے مگر وہ جو نفوس ہیں کیا وہ پاک ہیں کیا جتنی دیر آپ ووٹس ایپ یوز کرتے ہیں اتنی دیر آپ نے قرآن کی اپلیکیشن پڑھی ہے کبھی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسیج نہ آیا ہو مگر وہ جو خدا چوبیس گھنٹے آن لائن ہے اس کو کوئی میسیج دیا اس سے کوئی میسیج لیا نہیں پھر ہم انہیں امام زمانہ کے سپائی ہیں کیسے بنیں گے جزانے مہترم کون دور کرے گا دیکھیں میں تو خود مشکل میں ہوں میں آپ کی مشکل کیسے دور کروں گا اور اگر میں اپنی مشکل دور کر بھی لیتا ہوں تو میں کوئی ایک ایک گھر پہ تو نہیں آ سکتا یہ تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آج اگر آپ اپنی نسل کو صحیح نہیں کریں گے تو کل یہ اپنی نسل کو صحیح نہیں کرے گی آپ بولیں نہیں میں تو کماتا ہوں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے میں تو بس پیسے دے سکتا ہوں فیسیں دے سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں اگر آپ زہمت کر رہے ہیں تو تھوڑی زہمت کر کر ان کی تربیت اور مربی بھی بنے ان سے پوچھیں بیٹا رات کو کہاں جاتے ہو دوست کون ہے تمہارے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو یہ ضروری ہے نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے اخیدے کمزور ہیں اسی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہیں ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہم لوگ ظاہر میں آپ ہمیں دیکھ لیں آپ کو تصور نہیں لیکن ہم اندر سے گڑڑڑ ہیں میں اندر سے مشکل میں ہوں اور جب تک میں اس مشکل کو دور نہیں کروں گا میں کیسے امام تک پہنچوں گا